بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل چل فارج آپ نے معاویت ابن سفیان کے بارے میں پوچھا ہے تو he is the most controversial person in the history of Islam یعنی جس کے بارے میں اہل سنت کے جو متدل اور انتہائی متقدمین میں سے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے آئے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے اس کو پورا بھلا نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کے فضائل نام کی تاریخ اسلام میں کوئی چیز موجود نہیں ہے نہ حدیث میں نہ کسی اور جگہ پہ اس کا تعرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا وہ ابو سفیان جس نے اوائل اسلام سے لے کے فتح مکہ تک سرکاری رسالت محمد سلطان مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے ہر طرح کی کوشش کی کہ ان کو ختم کر دیا جائے جتنی جنگیں ہوئیں ان میں سے اکثر اور بیشتر کے پیچھے اسی کا ہاتھ جو تھا وہ کار فرما تھا اسی کی بیوی تھی جس کا نام تاریخ نے ہندہ یا ہند لکھا ہے اور یہ وہ تھی کہ اس نے اپنے غلام وحشی کو معمور کیا جنگ احد میں کہ یا سرکاری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو یا علی ابن ابی تالیب علیہ السلام کو قتل کر دو یا امیر حمزہ کو قتل کر دو اور پھر جب حضرت امیر حمزہ سرکاری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا وحشی نے ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا تو اس نے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں سے چبایا اندازہ کیجئے کا کس کدر وحشی ہو رہتی ہے اور ان کے ناک اور کان قطع کر کے ان کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا یہ تاریخ اسلام کی ہر شیعہ زنی کتاب کے اندر موجود ہے اس کو جگر خورا بھی کہا جاتا ہے اور ماویت ابن سفیان کو جگر خورا کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا آپ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر اس کو اسی نام سے مخاطب کیا جا رہی ماویت ابن سفیان کی ذات کی بات تو آج کے اس طور میں اہل سنت کے مطور جو محققین ہیں علماء ہیں ان میں انجیلیر محمد علی مرزا ڈاکٹر تاہر القادری اور بہت سے ایسے اہل سنت کے اکابرین ہیں جن کی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں ماویت کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کاتب وحی کے انوان کے ساتھ یا دوسرے تمام معاملات میں اس کے اوپر انہوں نے سہر حاصل بحث کی اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو اہل سنت کے ایک جید عالم گزرے ہیں ابو العالی مودودی ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت اس کے اندر ماویت ابن سفیان کا کافی تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے مزید انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ